نبسکار میترو میں اپنے چینلل رامش ٹولا جیم آپ کا حردے سے ساغت کرتا ہوں میرے میترو آج میں آپ سے سال دوہزار تریس میں کا عشہ ہوگا بھاگ دھنو راشی کا اس کے بسے پر بات کرنے جا رہا ہوں میرے میترو دھنو راشی کا سوامی گر بحثپت ہوتا ہے دھنو راشی کے جاتے پرائے دیکھنے سننے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کا سریمت دھم کا دکہ ہوتا ہے تحت چیرہ گول ہوتا ہے دھنو راشی کے لوگ ان کا سوامی برشپت ہوتا ہوتا ہے ایسے لوگ کافی دھارمی پر رکھتی کو ہوتے ہیں یہ لوگ انہم سے ایک بات بیبات پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو سمان میں مل دل کر رہنے کی عادت ہوتی ہے یہ لوگ پوجہ پارٹ میں بہت ادھگ نٹرسٹ رکھتے ہیں تحت دھارمی کاروں میں ان کی بہت رچی ہوتی ہے آئے جانتے ہیں سال دوہزار تریس میں ان کا بھاگ کیسا ہوگا میرے مطروں سال دوہزار تریسے دھنو راشی باروں کو سکھچا کے چیتر میں اچھے پرانام پرابت ہوں گے جو لوگ پرتیوئی پرکشہ دینا چاہتے ہیں پرتیوئی پرکشہ ہوں ان کو اچھی سپلتہ ملے گی یا پھر جو لوگ باہر پڑھنا چاہتے ہیں یا باہر پڑھائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے سال دوہزار تریسے بہت اچھا رہے گا سال دوہزار تریسے دھنو پر رسم کرنے کے پاس چاہت ہی آپ کو اچھی سپلتہ ملے گی سال کے مد میں آپ کو تھوڑا گرہوں کی چال کے بجے سے آپ کا پڑھائی لکھائی منوچھٹ سکتا ہے لیکن آپ پڑھائی لکھائی میں اگر دھیان دیں گے تو آپ کو نشجہ ہی ہر کام ہر چھتر میں سپلتہ پرابت ہوگی پیار کے معاملے یہ برس کافی اچھا رہے گا پریمی اور پریم کاؤں کے آپس ان پریمی سنجر بڑھیں گے ایک دوسروں کو باہر دیں گے بھیٹے دیں گے سادھی تک بات پہنچنے کی پوری سنبھاؤنا ہے سادھییں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگ کمارے ہیں جن کا بیوار نہیں ہوگا ان کے گھر میں اچھی رشتے آئیں گے ان کی سادھیوں کے راستے بنیں گے جن لوگوں کی سادھیوں ہو گئی ان کی یہاں پریبار میں خوشی کامحال ہوگا ان کے گھر میں سنتان ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے تو سادھی کے معاملے میں پتی پتنی واپس میں پیار بڑھے گا پریم بڑھے گا تدہ گھر پریبار میں سکسانتی رہے گی اس کے اطرق بیوار کے معاملے یہ برس کافی اچھا جائے گا جو لوگ بیوار کر رہے ہیں جو لوگ بیوار نیا بیوار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سال دو ہزار سے اس کافی اچھا رہے گا سال کے مدد میں بیوار آپ کا اچھا چلے گا اس کے اطرق آپ کو لین دن کے معاملے میں کافی اچھی سفلتہ ملے گی بھول کر بھی آپ نہ کرج لیں نہ ہی کسی اکرد دیں پرنا آپ کو آپ کا پیسہ ڈوبنے کی پوری سنبھاؤنا ہے میرے اطرق اس کے اطرق پریبار کے معاملے یہ برس بھی کافی اچھا رہے گا پریبار میں ماتا پیتا تھا بھائیوں کا صحیح ہوگا آپ کو پرابت ہوگا یار دوستوں مات دن سے آپ کو بسیش لاب ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے اس کے لگ سیئر بجار بغیرہ میں بھی اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں یا آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو بڑھنے کی پوری سنبھاؤنا ہے برمتہ سواست کے معاملے یہ برس بھی کافی اچھا رہے گا اس برس آپ کو سال کے سرگات میں جنبری پریبار میں معاملی چھوڑی بہت ڈکتیں ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے خاصی جو کہ ہم بخاورہ سیجن کی تکلیف میں توڑی بہت ہو سکتی ہیں یا آپ کو پیلیس کوئی تکلیف ہے تو توڑا آپ اپنے سواست کا بسیت جان رکھیے گا آپ کے رساسی کا سوامی گر برسپت ہے اس لئے بھگوان بشنی کی پوجہ چطہ ماتا کی پوجہ آپ کو اتن تھی لاب کر رہی ہوگی آئیے جانتے ہیں وہ کون سے پائے جن کو کر کے آپ سال دو ہزار تیز میں پورتہ سوست رہیں گے برمتہ آپ کو ہر مہینے کی تین بارہ اکیس تاریخیں بہت سریجٹ ہوں گی ان تاریخوں میں آپ جو بھی کار کریں یا آپ کے نسچے ہی سفر ہوں گے آپ کے لئے آٹھ ساترہ چھبیس تاریخیں اچھی نہیں ہیں ان تاریخوں میں آپ بھول کر بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے آپ کے لئے گروبار رہیبار تتہ سومبار کے لئے کافی اچھی رہیں گے ان میں آپ کو ہی کار کریں تو آپ کے کار جروح سفر ہوں گے آپ کو سوا پانچرتی کا پکراز یا پھر پیلا ٹائگر پہلی انگلی میں آپ کو پہلنا اتھیانکتی لابدائی ہوگا میرے مطروں اس کے اطرق آپ مندر میں جا کر کے بھگوان بشنی کی پوجا کریں تاہو انہوں بھگواتی باسدیوہ مندر کا جاب کریں گے تو آپ کے لئے اتھیام اتتم رہے گا اس کے لئے منگل آبار کے دن آپ بھگوان حنومان کے مندر میں جا کر کے ان کی پوجا پاٹ کریں حنومان چالیسہ مجرمان کا پاٹ کریں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا رہی بار کے دن بھگوان بھگوان کے درسن کریں پتنی دونوں لوگ ساتھ جائیں گے تو بہت ہی اتتم رہے گا یہ معمولی سے اپائے کر کے آپ سال 2000 تھے اس میں پورتیاں سوست رہیں گے اس میں کوئی سندھیر نہیں میرے مطروں اس برس آپ دن دونی راچھوگنی ترقی کریں گے اس میں کوئی سندھیر نہیں میرے مطروں اید آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوتے سے لائک کریں تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرا آنے والا ویڈیو دیکھ سکیں